موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اسلام باستوڈیو صاحب کو خوش حمدد کہتے ہیں آج کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ میاں صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی ای ٹی میں کچھ بھی نہیں نکل رہا اور چوری کہاں پہ ہوئی ہے کوئی بتایا نہیں جا رہا دوسری طرف کہ ہم بات کریں تو چودری نصار علی خان کی شباز شریف کے ساتھ بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے اور اسی تناظر اگر ہم دیکھیں تو عمران خان کی باقہ داکال گئی ہے چودری نصار علی خان کو اور نصار علی خان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون چھوڑی تو پی ٹی آئی میں جانے میں ان کو خوشی جو ہے وہ محسوس ہوگی اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو جو تجربہ کا ٹیم تھی آج ہمیں وہ فیل ہوتے ہی نظر آتی ہے کہ گزشتہ چار سالوں جس کو کریڈٹ لیتے رہے مسلم لیگ نون کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا آج دوبارہ ہم نے دیکھا کہ ابھی لوڈ شیڈنگ ابھی تو گرمی شروع نہیں ہوئی چار ہزار تک میگا وارڈ تک جناب وہ شارٹ فال آ چکا ہے اور دیہتو میں سولہ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جا پہنچی ہے اور شہروں میں بھی باقاعدہ لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی ہے اس پہ بات کریں گے اور ہمارے صرف موجود ہیں جناب انجینئر اطاولہ شادی خیل ساتھ ہمارے صرف موجود ہیں سینئر رینما ہے پی ٹی آئی سے آج کل ٹکٹ کی تقسیم آپ سمجھتے ہیں اروج پہ ہے اور پنجاب ناکت پنجاب کو یہ دیکھ رہے ہیں افتخار شیرازی صاحب ہیں تجزیہ کار ہیں سینئر صحافی ہیں اور ہمارے صرف موجود ہیں سینئٹر زفر علی شاہ صاحب شاہ صاحب شباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے چودین نصار سے اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو خان صاحب نے بھی فون کیا ہے چودین نصار اور چودین نصار کہتے ہیں اگر مجھے مسلم لیگ نون چھوڑی تو پی ٹی آئی میں جانے میں مجھے خوشی ہوگی کیا دیکھیں آپ شاہ صاحب دیکھیں جی پاکستان کی سیاست میں رد و بدل دوتا رہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جہاں تک شباز شریف صاحب سے ملکات کا تعلق ہے وہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے دونوں دوست بھی ہیں نہ سرویک کے کی جماعت بھی ہیں بلکہ دونوں دوست بھی ہیں تو اور بڑے عرصے سے ان کی ملکات ڈیو بھی تھی اور تازہ تازہ شباز شریف کے پاس پورا مینڈٹ نہیں ہو سکتا شاہ صاحب آپ کی طرح انہوں نے سچ بولنا بہت لیٹ نہیں شروع کیا چوزی صاحب نے چلو دیر ہے دروست سید کتنا ایک گروپ ہوگا چوزی صاحب اگر جاتے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مریم کے ہوتے ہوئے تو نہیں جار سکتا دوسری طرف یہ بھی انہوں نے اندھیہ دے دیا کہ شباز شریف کے پاس پورا مینڈٹ نہیں ہو سکتا جی بالکل بلکہ اگر یہ کہیں جن باتوں کا اور جن تفضیات خدشات کا اظہار کر رہے ہیں چناب جو دیر سار علی خان صاحب ان تفضیات اور قیلات میں غالبا مینہ شباز شریف صاحب کو بھی شیر ہیں صحیح کیا آپ کو لگتا ہے اگر چوزی دیر سار علی خان جیسے کہ ذرا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ازاد ہیسی ایسی الیکشن لڑے ہیں اور پی ٹی آئی ان کو سپورٹ کرے اپنا کینیڈیٹ ویڈراغ کر لے یا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کئی لوگ موجود ہیں مسلم ریگنون کے جو شاید نیکس کسی بھی وقت جو ہے وہ آر سکتے ہیں سامنے آپ کو لگ رہے کہ ویسے کوئی نہیں پہتا ہے مطلب ہے کہ ٹرمیلس تو ہے ہماری جماعت میں پڑے ادھر سے چاہے کافی ادھر سے چاہے تو تو اس میں رول آؤٹ نہیں بات کی جا سکتی کہ جو جو نسان علی خان صاحب ہیں وہ جماعت کو خیر بات کہہ دیں یا دوسری بات جو ہے کہ جماعت کے اندر ہی رہ کر جماعت کو نقصان پہنچانے والی جو بات کی جا رہی ہے پرویر شیف صاحب نے جو بات کی کہ یہ تو بڑا سخت جو ہے نا نقصان پہنچا جا رہا ہے اور ان کو جماعت سے بھی نکالا جائے آپ جانتے ہیں ٹکٹ کی بھی بات کیئے کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا ہاں وہ اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ ایسے سمجھیں کہ میانواز شیف صاحب نے کہا ہے صحیح تو اب یہ تو اور اس لیے چودری نصار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میانواز شعباز صاحب کو پورا منڈٹ نہیں ملے گا صحیح ہے کہ اب چودری شعباز صاحب کی مند نہیں ہے کہ وہ میانواز شیف صاحب کھول کریں اور یہ جو ہے ویٹو کر کے رول آؤٹ کر کے دوا اپنا فیصلہ کر دیں جانی کر دیں دوسری بات یہ کہ یہ پہلا الیکشن موسمی کو چھوڑے کے بعد پہلا الیکشن چودری نصار علی خان صاحب کو ہوگا ٹھیک ہے جو میرا خیال ہے کہ وہ آزاد تو لڑ لیں گے لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ شاید انتخاب لڑنے کے بعد جائے مقلب میں صحیح لیکن پہلا نہیں میرا خیال ہے ازاد حیثیت میں جائیں گے اور جن جماعتوں کو بھی وہ لے سکے ان سے فیور لے سکتے ہیں شراجی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے چودری نصار علی خان آپ دیکھتے ہیں جب سے پینامہ تھا گائے بگائے وہ آتے رہے ہیں وہ کبھی کبھی انہوں نے کیا کہا کبھی کیا کہا کتنی پریس کانفیس انہوں نے کیے نہیں کیابینہ بنی ان کا کیابینہ کا وہ حصہ نہیں بنے تو اب آپ کو کیا لگ رہے ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے پہلے کچھ بڑا مارکہ مار لیں گے ویسے انہوں نے خطلہ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے الیکٹیبلز ہیں جو میاں صاحب نوازی صاحب کی جو سیاست ہے ان سے کو زیادہ اتفاق نہیں کرتے اب بھی اگر جو چودر صاحب میں یہ جورت ہے کہ کیمروں کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ جو بیانیاں نوازی صاحب سیٹ کر رہے ہیں وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں ہمیں تصادم کی طرف نہیں جانا چاہیے بلکہ یہ کہ معاملات کو آگے لے کر بڑھنا چاہیے باٹ اس طرح کی وائسے زمیں نون لیک کے اندر اور بہت ساری نظر آتی ہیں اور شاید جو شاہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں شاید یہ بھی یقینی طور پر اسی طرح کے بیانیاں کو آگے لے کر چلنا چاہ رہے ہیں جس میں تصادم کے بجائے مفامل کے ساتھ آگے بڑھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شباہ شیف صاحب کے لئے ایک دور ہی مشکل ہے ایک تو یہ کہ ان کے بھائی کا بیانیاں جو تصادم کا بیانیاں ہے اس بیانیاں کو چودنسارلی خان اور پارٹی کے اندر بہت سارے اور سارے بہت لوگ ہیں جو بالکل پسند بھی نہیں کرتے اس کو لے کے آگے بڑھنا بھی نہیں چاہتے ساتھ میں شباہ شیف صاحب چودنسارلی خان کو کھونا بھی نہیں چاہتے چودنسارلی خان کا کھونے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اکیلے نہیں ہیں میرے خیال میں پچیس چالیس لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ جو چودنسارلی خان کے اس بیانیے کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ تصادم کے بجائے مفہامت کے طرح جانا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے تو اگر نسارلی خان سب مائنس ہوتے ہیں نون لیگ سے تو اکیلے مائنس نہیں ہوں گے بالکل ان کے ساتھ تیس چالیس لوگ ضرور ہوں گے پرویل شیف صاحب نے یہ کہنا کہ چودنسارلی خان ایک دفعہ بھی بغیر شیر کے نشان کے لڑکے دکھائیں اور اس دفعہ ٹکٹ بھی ملنا ملنا مشکل ہے اور جو کچھ کہا جا رہا ہے ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شاید ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ چودنسارلی خان کو یا تو ان کو کہیں پارٹی چھوڑ دیں تو یا بولنا چھوڑ دیں پارٹی اقلاف میرا خیال میں جو دوہزار تیرہ کا الیکشن تھا اس میں جو صبحی اسمبلی کی سیٹ ہے وہ گائے کے نشان پر لڑیں اور جیتے بھی ہیں تو ایسی ہرگز بات نہیں ہے کہ وہ اگر نون لیگ کا شیر کا نشان نہیں ہوگا تو چودنسارلی خان جیت نہیں پائیں گے میرا خیال میں ان کے ایک سیاسی احسیت ہے ان کا ایک ہلکا انتخاب ہے لوگ انہیں چاہتے ہیں تو اتنی بھی کوئی صورتحال افتر نہیں ہے خان صاحب کی بھی کال آنا کیا آپ سمجھتے ہیں میرا خیال ہے کہ خان صاحب چاہیں گے کہ ایسا سیاستدان جو ایک ایسی سٹانس لے رہا ہے کہ جو نون لیگ کی مرکز قیادت سے ہٹ کے بھی ہے اور بڑا پاپلر سٹانس ہے اگر ایسا شخص پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوتا ہے تو یقینی طور پہ گویلو ایڈیشن ہوگا اور نون لیگ کو دوہزار اٹھار ایک الیکشن میں ٹاف ٹیم دینے کے لیے بڑا ہیلپ فل ہو سکتا ہے تو یقینی طور پہ پی ٹی آئی چاہے گی کہ وہ ان کے رینکس میں آئیں ان کے ساتھ ہوں اور ان کی طاقت جو ہے وہ دوری ہو جائے لیکن مجھے لگتا ہے کہ شہباشی صاحب بڑی کوشش کریں گے اور کوشش یہی ہوگی کہ کسی طرح ان کو منایا جائے پارٹی کے اندر رکھا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بڑے بھائی کے ناراضگی کے ہوتے ہوئے چوہدری نسار علی خان کے لیے پارٹی کے اندر کتنی سپیس کریئٹ کر سکتے ہیں فیوچر میں ان کے لیے کیا وہ وعدے کر سکتے ہیں کیا وہ خود مرکز میں اگر وہ جیت جاتے ہیں اور وہ پرائم نسٹر کے طور پر آتے ہیں کیا نسار علی خان صاحب کے لیے وعدہ وہ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ آئیں گے تو چیف منسٹر کے طور پر پنجام میں ان کو لے کر آئیں گے تو وہ کیا باتیں ہیں جن کے اوپر ایک اتفاق ہو سکتا ہے تو بڑی مشکل صورتحال ہے اب دیکھنا یہ کہ کیا ہوتا ہے کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا انجنئر صاحب کیا آپ کی پارٹی نے باقاعدہ کال بھی کی اور چوز انسار علی خان بارہا جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کرتے رہے ہیں اب دوسری طرف آپ کے لیے مشکلات بھی اب آپ ٹکٹ تقسیم کی طرف بھی جا رہے ہیں تو کیا آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ چوز انسار جہاں جی سلکے میں موجود ہے وہاں سے اپنے جو آپ کا پی ٹی آئی کا ہوگا امیدوار اس کو آپ بٹھانے کی کوشش کریں گے یا چوز انسار علی خان کو اپنے پلیٹ فرم پہ لے کے آنے کی کوشش کریں گے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بتاتے چلوں کہ چوز صاحب کی ایک ریپوڈیشن ہے ہمیشہ ویدن پارٹی آپ کو پتا ہے کہ جس طرح انہوں نے ابھی سٹیٹمنٹ بھی دی اور زہر ہے خان صاحب کے ساتھ ان کا پرانا تعلق بھی ہے خاص کر ایجسن کالج کے لیول دوران کا ٹھیک ہے تو چوز انسار صاحب کی ایک اپنی حیثیت ہے ہرکے میں بیچے عداد درتے ہیں جب ہم تو بڑے خوش آمدید کہیں گے جیسے خان صاحب نے بھی کہا پکٹیائی میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ صاحب سترے لوگ وہ لوگ جو اپنی پارٹی کے خلاف جیسے انہوں نے اپنی بات کی کہ وہ ایک نواز شریف صاحب تجھے چاہتے ہیں یا نواز شباز شریف کہ وہی ان کے خوش آمدید جیسے پرویز رشید جیسے لوگ ہیں وہی لوگ ہوں صحیح ان کو نہیں برداشت دفر علی شاہ صاحب جیسے لوگ ان کو نہیں برداشت شہد نصح صاحب جیسے لوگ وہی لوگ ہوں کہ جو غلط کریں ان کے آگے وہ بلکل ایک سٹیچو کی طرح بیٹھ کے ان کو سٹیمپ کریں اور ان کی کسی بات کے آگے وہ کوئی اپنا پوائنٹ آف یو دے ہی نہیں سکیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو خوش آمدی ہیں یہ خوش آمدی لوگ بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان کی اپنی غلطی ہے اگر آپ کے اپنی لیڈرشپ ہے ویژن ہے نا تو آپ کبھی بھی خوش آمدی لوگوں کے ٹراب میں نہیں آسکتے ان کی اپنی غلطی ہے ساری چوہد نصح علی خان منیج کر لیں گے شباز شیف منیج کر لیں گے چوہد نصح صاحب کو یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات تو ہو رہی ہوگی آپ کی بھی کہا جا رہا ہے کہ سرور صاحب کو جو اس حلقے میں ہیں ان کو بلانے کی کوشش کی دو تین دفعہ وہ آئے نہیں ہیں اس میں کتنی صداقت ہے دیکھیں یہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی فیلہ حال تو چوہد نصح صاحب ابھی آئے نہیں پارٹی میں جب پارٹی میں آتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں کوئی بہت بڑی پارٹی ہے پاکستان طریقہ صاحب جیسے ان کا اپنا حلقہ ہے چوہد نصح صاحب کا اپنا حلقہ ہے تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا اگر ہماری سینئر لیڈرشپ یہ فیصلہ کر لیتی ہے تو اپنا آپ کینڈیڈیٹ بھی دراوی کر سکتے ہیں ظاہر ہے یہ پارٹی فیصلہ کرے گی ٹھیک ہے شاہ جی اب معاملہ آگیا ہے اسلامباد میں ٹکٹ کی تقسیم کا آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی بار اسلامباد کے تین ہلکے بڑے ہلکے بنے ایکیس بائیس لاکھ آبادی ہے مردم شماری بھی ہو گئی ہے اب تین ہلکوں میں بات کی جاری جو ذرائے بتا رہے ہیں کہ انے باون جو ہے کیونکہ آپ بڑی ڈیپتھ رکھتے ہیں اسلامباد کی سیاست میں باون میں راجہ خونم کا نام لیا جا رہا ہے ترپن میں آمد ملکیانی کا نام لیا جا رہا ہے اسد عمر صاحب کراچی جانے کے بجائے اسلامباد میں موجود ہیں انے چوبن میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا دیکھ رہے ہیں کیسے ہم کابلہ دیکھ رہے ہیں دونوں جماعتوں کا کیونکہ پیپرز پارٹی کا تو شاید ابھی کینڈیڈیٹ بھی اس طرح کی سامنے نہیں آئے دیکھیں جی اسلامباد جہاں سامیہ میں نے رہ چکا ہوں نینٹی سیمن میں ایک سیٹ تھی اب آپ کہہ رہے ہیں تین سیٹیں ہو چکی ہیں جب ایک سیٹ تھی تو میں یہاں سے جیتا تھا اور اس کے بعد دو ہی مارشل آب میں پھر تین ہو گی صحیح تو اس میں جہاں تک 53 کا تعلق ہے وہ آن سے تو میں بزاعتہ خود سوچ رہا ہوں اللہ خیر کرے بلکل صحیح یہ بھی ہمارے لئے خبر ہے کہ آپ آ رہے ہیں انشاءاللہ باقی رہے گی ہم 52 ہے 54 ہے even 53 ہے جماعت ہماری کیا کرتی ہے کہ لوگوں کو ٹکٹ دیتی ہے نہیں دیتی ٹھیک ہے یہ ایک لکس والا ہے صحیح ہے اور الکے گو تین بن گئے ہیں لیکن اس پہ بھی کافی اس نے لکسی کمیشنر پاکستان نے شفلنگ کی ہے ٹھیک ہے بہت زیر علاقے ہیں دیر و در لیکن 53 برمجتمل شہری علاقہ اور دیاتی علاقہ بھی دونوں میں مطلب ٹھیک ہے تو بہرحال میرے لئے آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کا جو ایسی نامباد میں جیسے 97 میں آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک ہلکہ تھا آپ تین ہو گئے ابھی جو ہلکہ بنی ہوئی ہیں اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہوئی یا بالکل ٹھیک ہوئی ہیں یا کچھ اس میں جو ہے نہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئی اس میں کافی ڈڈی پاری گئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی یعنی ایک طریقہ تو یہ تھا کہ یہاں پر پچاس یونین کانسل ہیں ٹھیک ہے تو پچاس یونین کانسل کو تین پر تقسیم کر کے یونین یو سی نمبر وان سے لے کے سترہ اٹھارہ تک ایک سترہ اٹھارہ سے لے کے آگے تک آگے سے لے کے پچاس اکواب تک ٹھیک ہے تو وہ ہو سکتا تھا وہ بھی جو ہلکہ بندی ہے وہ بھی باقیتہ ہلکہ بندی ہوئی ہے بطلب میں صحیح ہے اس سے پہلے تو لیکن بارکن کس طرح کے حلوب پھولز آپ نے دیکھے ہیں کیا کچھ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے آٹ آف دی وے جا کے کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ وہ ایک سائیڈ پر کر دیئے گئے ہیں اس میں کیا کیا آپ کے سمجھے دیں کہ اس میں اس کے پیچھے بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ پیچھے ہر وقت تو ہوتا ہے کہ یہ سیاسی مدان میں سیاسی نرائی میں سب سے پہلی جو ہے الیکشن کی سیاست میں وہ جو پہلا کھڑا پڑتا ہے وہ پڑتا ہے یہی تیرا الکواندی میں پری میلنگ سیچویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح کے خطشات موجود ہیں اگر ہم اسلامت کی بات کریں تو آپ کے سامنے پی ٹی آئی کے بھی لوگ موجود ہوں گے ظاہر ہے نون لکھا وہ مقابلہ یہی مقابلہ نون میں ہوگا نون اور پی ٹی آئی میں ہوگا اور مائٹ بھی کے جو ہم برنے جیسے بگا ٹکٹے ہوں گے صحیح تو شاید وہ بھی کچھ ڈیلیویل کر لیں صحیح ہے شیراج صاحب آپ بھی اسلامباد کو دیکھتے ہیں 53, 52 اور 54 3 الکے ہیں اسد عمر صاحب کراچی جانے کے بجائے کہا جا رہا ہے کہہ رہا ہے یہ کہہ کہ اگر وہ لوکل ہوتے تو شاید وہ سیٹ نکال سکتے ہیں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اسلامباد میں ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں تو شاید اس طرح سے پہلے انہیں 48 میں ان کو جو ہے وہ سیٹ ملی تھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ راجہ خورم لوکل ہیں آمر مند کیانی لوکل ہیں اسد عمر جو ہے ان کا بچے کی سالگرہ بھی ہوتے تھا وہ کراچی میں ہوتی ہے تو کیا عوام جیسے کہ آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی الیکشن میں کیا وہ ایکسپٹ کریں گے ویسے 2013 کا الیکشن کوئی ڈیفرنٹ تھا پی ٹی آئی کے لئے پہلا ایک بڑا الیکشن تھا جو ایک بطور جماعت وہ لڑ رہی تھی اور پاکستان کے اندر لوگ عمران خان کو ایسے سیمبل آف چینج لے رہے تھے اور یہی وجہ ہے کہ میرے خیال میں پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی بار اس قدر ٹان آٹ رہا کہ لوگ گھروں سے باہر نکلے غیر رواجی طور پہ وہ فیملیز کے جو ووڈ کاسٹ کرنے نہیں جاتی تھی جو اپنی خواتین کو بالخصوص پولنگ سٹیشنز پہ نہیں بھیجواتے تھے پہلی بار خواتین بھی نکلیں اور ووڈ کاسٹ کیا اگر میرا خیال ہے کہ 2018 کا الیکشن اس طرح کا تو ہرگز نہیں ہوگا جس میں ایک مومنٹم بن گیا تھا پی ٹی آئی کی فیور میں اور جس طرح کی کمپینڈ کے آخری دنوں میں عمران خان صاحب ہسپیٹل میں بھی تھے تو ایک سیمپتی ووڈ بھی تھا ان کے ساتھ اب سوچیویشن ڈیفرنٹ ہے اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ پچھلے پانچ سال میں حسد عمر صاحب جس حلقے کی ترجمانی کرتے رہے ہیں کیا وہاں پہ انہوں نے کچھ کیا بھی ہے کہ نہیں ایون کہ وہاں کے لوگوں سے ملے بھی ہیں کہ نہیں ہیں ان کے کنسرنز کو دیکھا سنا بھی ہے کہ نہیں تو میرا خیال میں تھوڑا سا ٹاف ٹائم ضرور ملے گا اگر جب پیچھلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ جوید آشمی صاحب پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے یہاں سے لیڈیتے جیتے تھے حسد عمر صاحب نے بھی یہاں سے الیکشن جیتا تھا اور خود خان صاحب اس وقت کی پنڈی سے کو ریپیزنٹ کرتے ہیں وہاں کی سیٹروں نے ریٹین کی تھی باقی چھوڑ دی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بار پی ٹی آئی کی فیور میں اس طرح کا ووٹر باہر نہیں آئے گا آپ لوگ کارکردگی کو دیکھیں گے اگرچہ خان صاحب کے کریڈٹ پر یہ ضرور ہے کہ انہوں نے کرپشن کے خلاف ایک مہم چلائی اس کے نتیجے میں شٹنگ پرامیسٹر کو گھر جانا پڑا اگرچہ ان کے کریڈٹ پر یہ ضرور ہے کہ انہوں نے اس دوران میں ایک پاپلر پولٹیکس ضرور کی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ دو ہزار تیرہ جو ایک ایک ان کے لئے جو میمنٹم بنا تھا وہ اٹھارہ میں مجھے نظر نہیں آ رہا تو ضرور اگر ایک ٹف کمپیٹیشن ہوگا اور جیسے شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک مقابلہ ضرور ہوگا تو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے اس وقت تو آپ کر سکتے تھے کہ ہاں شاید ان علاقوں میں حسد عمر صاحب ان کے ایک پاپلرٹی تھی خان صاحب کی اس کے فیور میں لوگوں نے ووٹ ڈالا اس بار مجھے لگتا ہے کہ ایک ٹف کمپیٹیشن ہوگا اب دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ نون لیگ بھی آپ شٹ کر سکتی ہے پی ٹی آئی بھی اسو دنور کے حوالے سے اسپیسیفکلی کون کا شاید ان کی کارگردی کو زیادہ بہتر نہیں رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ لوگ ان کو اس انداز میں ووٹ کریں بلکل ٹھیک ہے انجینئر صاحب ویسے آپ نے کچھ تیاری کی ہے اس حوالے سے اگر ہم لازٹ دوزار تیرہ میں تو آپ نئی دولن کی طرح تھے لوگوں نے بھی دیا کئی لوگ تو صبح اٹھے ان کو پتا چلا ہے کہ ہم نے جیت گیا ہے خان کے نام پر ووٹ پڑا ہے لیکن اس دفعہ آپ نے شاید الیکٹیبلز کی سیاست بھی کی ہے آپ نے بہت سے پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے ان کو بھی آپ نے شامل کیا خان صاحب کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ الیکٹیبلز اور جو اسی طرح کی سیاست ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اسی طرف آپ چل پڑے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اسلام بات کی حد تک جو یہ تین بتایا جا رہے ہیں نام پھر خان صاحب کا کہا جا رہا ہے کہ وہ سکسٹی این ای سکسٹی ون سے جو ابھی موجود ہیں مسلم لیگ نون کے وہاں پہ این ای سکسٹی ون میں وہاں پہ کینٹ کا ایریا ہے کہا جا رہا ہے پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا کہ خان صاحب اس طرح بات تو چل رہی ہے نا دیکھیں بات تو نا خان صاحب کا ہے میاں والی سے کنفرم ہے وہ لڑیں گے میاں والی سے لڑیں گے اور خان صاحب نے خود اعلان آنس کیا کراچی سے بھی اور میبی ریولپینڈی سے بلکہ لاہور سے بھی لڑیں گے اور اپٹ آباز سے بھی جہاں تک آپ بگلے دوزار تیرہ کا کمپیرزن کرتے ہیں اور دوزار اٹھارہ کیا الیکشن تھے تو وہ صورتحال برکل مختلف ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان تاریخ انصاف کے چیرمن نے اور پی ٹی آئی نے ان کرپٹوں کے خلاف کتنی افٹ کی ان کو ایکسپوز کر دیا اب عدالتوں نے بھی فیصلے دے دیا اب پڑھا لکھا تبکہ خاص کر یا گاؤں کے لوگ بھی جہاں یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے یہ کرنا ہے انہوں نے زمیندار کو کاشتکار کو یا جو لوکل ہیں جو میرٹ تبکہ لوکل ہیں ان کو وہ بچارے جو آپ نے زندگی بھی نہیں گزار سکتے بڑا مشکل ہے ان اس نظام کے اندر تو یہ پی ٹی آئی نے کوشش کی اور ان کرپٹوں کو ایکسپوز کیا اور یہ جو اگلا الیکشن ہے یہ ہوگا الیکشن ہوگا ایشیوز پہ وہ یہ ہے کہ ان کرپٹ جن لوگ جیسے نواز شریف وغیرہ کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں اگر آپ سے چکا ہے خاص کر پڑا لکھے لوگ جیسے آپ اسلامباد کے بات کر رہے ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ اسلامباد میں اسد عمر صاحبی ہوں گے کیانی صاحبی ہوں گے یا راجہ خرم صاحب ہوں گے یہ سب سارے پرانے پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سینئر ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ خود بھی الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ میری کو ہوگی پارٹی نے اگر مجھے ٹکٹ دیا میاں والی تھے تو میں ضرور ایک چلہ کروں بلکہ ٹھیک ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے دوبارہ سے چار ہزار میگا وارڈ تک پہنچ چکی ہے تجربہ کار ٹیم کی اگر ہم بات کریں تو آپ ذرہ مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں عام عوام کو گزشتہ چار سال میں پانچ سال ہونے والے اس میں کیا ملا ہے اور کیا یہی ایشوز لے کر دوسری پولٹیکل پارٹی اسپیشلی اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو عوام میں جاتی ہے تو اس کو کیا ردیبہ ملے گا ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں دوسری پہ بات کریں